اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں ہم لوگ سارے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا اپنا ایک پروپر یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ وہ کہانیاں سناتے ہیں اور موسلی وہ کہانیاں سناتے ہیں جو ان کے ساتھ ایکچوال میں ہوئی ہوتی ہیں افکورس آپ لوگ کو بتا ہے کہ میری جو پاڈکاس ہوتی ہے وہ پیر نورمل ایکٹیوٹیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو آج جو اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جو ہمیں کہانیاں سنانے ہیں وہ ہمارے ساتھ سامنے موجود ہیں چودری سلمان تاہیر صاحب شکریہ ازلان آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنی پاڈکاسٹ میں بلایا اور آپ بہت اچھی پاڈکاسٹ کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں پیر نورمل انٹیٹیز پہ وہ میں ضرور دیکھتا ہوں اور بہت اچھے چیزیں اس میں آتی ہیں واقعات آتے ہیں نہیں چودری صاحب بول لوں میں آپ کو آپ جو چاہے بولیں سلمان بول لیں آپ چودری بول لیں چودری صاحب نہیں چودری صاحب اچھا لگتا ہے نا دل سے دل سے آتا ہے چودری صاحب وہ میرا پیٹ نیم بن گیا ہے چودری کیونکہ میرے سکول کالج کے جو دوست ہیں وہ مجھے چودری کے نام سے بلاتے ہیں تو بلکل صحیح بلاتے ہیں جب نام ہے تو بولنا بھی بنتا ہے چودری صاحب آپ کا چینل ہے جس پر آپ کہانیاں سناتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے آپ بھی پیرانورمل انٹیٹیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں جی یہ کہانی شروع کیسے ہوئی ہے کوئی قصہ مجھے آپ سنائے جی میرا جو چینل ہے اس کا نام کہانی پرانی چینل میں نے ابھی بنایا دو ڈھائی سال پہلے اور وہ بھی اس طرح سے بنایا کہ بس کچھ دو سیار پیچھے لگے ہوئے تھے بنا لو کووٹ کے دن تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے تمہارے ساتھ واقعات ہوئے اتنی چیزیں ہوئی ہیں تو چینل بناو اس پہ سنو تو میں شروع میں تو اپنی واقعات جو میرے ساتھ ہوئے وہ بنا رہا شروع کیے اس طرح سے یہ چینل کہانی پرانی بن گیا اب میں اس چیز میں کب آیا یہ ہمیں جانا پڑے گا ایلی نائنٹیز میں یہ بات ہے کوئی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کی اس وقت کراچی کے حالات کافی خراب ہوتے تھے دس ساڑے دس کے بعد سڑکیں جو ہیں وہ سنسان ہوا کرتی تھی میرے کالج میں تو ایک ہماری ٹیلنٹ نائٹ تھی فنکشن تھا رات کو دیر سے ختم ہوا ایک ڈیر بجے ختم ہوا ہم واپس آ رہے تھے میں گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا میرے ساتھ میرا ایک اور دوست بیٹھا ہوا تھا جو میرے گھر کے قریبی رہتا ہے تو ہم نے ٹیپو سلطان روڈ لی اب آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹیپو سلطان روڈ کون سی ہے بہت سے لوگوں کو جن کو نہیں پتہ کارساز سے جو روڈ کارساز آ گیا ہے کارساز پہ آپ بھی ہستے ہیں آپ کو بھی بلیف دی کارساز پہنا ہم آتے ہیں ٹیپو سلطان پہ تو آئیں وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو دو تین پرڈکاس کرنی پڑ جائیں گی میرے ساتھ ٹیپو سلطان روڈ ہم واپس آ رہے ہیں رات کے دو ڈھائی بجے کا ٹائم ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں دو ساتھ بیٹھا وے ایک لڑکی اٹھارہ انیس بیس سال کی ایج گروپ کی ینگ گل سفید شلوار کمیز سفید پٹہ دیئے ہوئے وہ چلتی ہوئی سڑک پہ آ رہی ہے ہلکے ہلکے ہماری گاڑی اپسٹ ڈائریکشن سے آ رہی ہے گاڑی نیچرلی ہلکی کر دی اب اس وقت ہماری بھی یہی ایج گروپ تھی میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ کیا چکر ہے رات کو اتنی دیر سے اس سے پوچھیں کہ خیریت ہے کون لڑکی ہے کیوں رات کو پھر رہی ہے اس نے کہا دیکھو وہ غلط نہ سمجھے ہم لڑکے ہیں بٹھانے کے چکر میں یا جو اس طرح چکر ہوتے ہیں کوئی نہیں سمجھے اب ہم یہ ڈسکسی کر رہے ہیں کہ گاڑی میری اس کے بلکل ساتھ برابر میں آ گئی اور وہ لڑکی غائب ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ لڑکی غائب اس نے مجھ سے بولا کہتا ہے چودری یہ کوئی اور ہی چیز تھی نکلو یہاں سے خیر جی گاڑی بھگائی اس کو اس کے گھر اتارا میں اپنے گھر چلا گیا دوسرے دن ہم کالج گئے جا کے دوستوں اس نے کو بتایا کہ بھی رات کو یہ ہوا سی ہمارے ساتھ اب ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا اچھا اس زمانے میں ہم جہاں میں اب رہتا ہوں وہاں ہم نینے شفٹ ہوئے تھے میرے ایک دوست آیا اس نے کہا یار یہ تمہیں گھر کے پاس جو ایک ہانٹٹ ہاؤس ہے وہ تمہیں پتا ہے میں کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا ہے کہتا ہے چلو میں دکھاتا ہوں میں اس کے ساتھ پہنچا تو دیکھا ایک پرانے زمانے کا گھر وہ جس طرح سے ففٹیز بغیرہ میں بنتے تھے کیڈی اسکیم ون میں آف ٹیپو سلطان روڈ وہاں اور کہتا ہے یہاں اور اس نے کہا کہ یہاں کسی لڑکی کا مرڈر اور ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد سے جس دن اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اس رات کو وہ لڑکی اس سڑک پہ ٹہلتی بھی نظر آتی ہے میں کہا تو مجھے بھی آئی تھی اس نے کہا بس یہ وہی ہوگی خیر یہ دیکھ کے میں گھر آ گیا اب جب ہم گئے دوسرے دن اگین کالج تو جا کے میں نے دوستوں کو بتایا کہ بیچوں جب لڑکی نظر آئی تھی تو وہاں ایسے پتا لگا ہے کہ گھر ہے اور میں رات کو دیکھ کے آئے ہوں انہوں نے کہا چلو ہمیں بھی دکھاؤ اب میں اور میرے ساتھ چار دوست ہمیں ایک گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئے اس گھر پہ اب دن کا وقت ہے دن کا وقت ہے اس گھر کی بانڈری وال بہت شارٹ ہائٹ کی تھی کوئی چار ساڑھے چار فٹ کی ہوگی پاچ فٹ ہوگی میکسیم جیسے پرانے زمانے کے گھروں کی ہوتی تھی گیٹ ویٹ بند تالہ لگاوا ہم پانچوں لڑکے اندر کود گئے اس گھر کی بانڈری وال کراس کر کے بانڈری وال کراس کر کے ہم اندر کودے ہیں تو بلکل جو ہورر موویز میں نہیں دکھاتے ہیں سین کہ جنگل جو ہے جنگل بناوا ہے اس میں چمگادریں مری پڑی ہیں کوئے مری پڑے ہیں کھڑکیوں سے ہم اندر جھاک رہے ہیں تو کوئی فنیچر نہیں ہے کسی کمرے میں ایک کرسی پڑی ہوئی ہے کسی کمرے میں ایک میس پڑی ہوئی ہے اور چھت سے زمین تک جالے لگے ہوئے کمروں میں اب یہ دیکھتے دیکھتے ہم گھر کے پیچھے والی سائٹ پہ پہنچے پیچھے والی سائٹ پہ پہنچے تو وہاں ایک ورانڈہ جس پہ گھرل لگی ہوئی ورانڈے کے پیچھے ایک انکل بیٹھے ہوئے جن کے پلکل سفید بال بڑی بڑی وائٹ موچھیں پلکل وائٹ بڑی بڑی صرف دھوتی باندے ہوئے تھے وہ جسم کی ان کی اتنے کمزور کہ جسم کی ایک ایک پسلی نظر آ رہی تھی ان کی وہ بیٹھے ہوئے مجھ آج تک یاد ہے ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں میرا ایک دوست تو سمجھا کہ یہ بھی کوئی بھوت بیٹھا ہوئے وہ تو بے ہوش ہونے لگا دوسرے نے اس کو سمالا میں آگے بڑھا میرے ساتھ ایک اور دوست آگے بڑھا تو میں کہا السلام علیکم تو انہوں نے اوپر دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ کون ہیں آپ لوگ اچھا اس زمانے میں ہم واقعی وہاں دیکھ رہے تھے کہ کوئی پراپرٹی فوسیل ہو میرے والدین لینا چاہ رہے تھے تو میں کہا کہ جی یہ گھر آپ کا دیکھا اس کنڈیشن میں ہے آپ بیچنے میں انٹرسٹڈ ہیں کہنے لگے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا اتنی دیر میں جو دوست بھی ہوش ہو رہا تھا وہ تھوڑا سا ہوش میں آ گیا ہم بیٹھے گاڑی میں بھاگ لیے وہاں سے دیوار کود کے واپس باہر نکلے چلے گئے اب مہینہ دیر گزر گیا ایک دن میری والدہ شام کے وقت گھر آتی ہیں اور آکے اس وقت میرے والد بھی حیات تھے ان کو بتاتی ہیں کہ بھئی آج تو توبہ توبہ ایک بڑے پاگل سے بڑھے سے ملاقات ہوئی اور ہم تو اچھا میں بھی کمرے میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں تو والد صاحب نے پوچھا کیا تو کہا کہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی جو وہیں رہتی تھی تو ان کے گھر پہلی دفعہ امی گئی تھی تو راستے میں انہوں نے بھی وہ گھر دیکھا تو انہوں نے اپنی دوست سے میں کہا کہ بہت بزرگ سے آدمی ہیں کسی سے وہ ملتے ملاتے نہیں ہیں نہ کوئی آتا جاتا ہے وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں میری امی پہنچ گئی اس گھر کے دروازے پہ اس وقت امی کا بتانا یہ گیٹ کھلاوا تھا امی کے ساتھ میری بہن اور ہمارا ایک ڈرائیور بہت پرانا ڈرائیور تھا وہ امی نے اس کو بھی ساتھ اندر لیا امی کا جا کے پوچھتی ہوں کہ اگر بھئی اس کنڈیشن میں پراپٹی پڑی ہوئی ہے کہہ رہی ہیں بہت بزرگ آدمی ہے تو بیچتے ہیں یہ لوگ جو اندر گئے تو ان کا بھی بتانا یہی ہے کہ وہ وہیں ورانڈے میں بیٹھے ہوئے تھے اور امی نے جب ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے امی سے کہا کہ یہ جب تک میں زندہ ہوں میں ایک گھر نہیں بیچوں گا یہاں میری بیٹی مجھ سے ملنے آتی ہے بس یہ سن کے امی بہن تو ڈر کے وہاں سے نکلے باہر یہ بھی باہر آگئے اب یہ میں نے اپنے اور دوستوں کو بتایا ہمارے ایک دوست بہت بلیو نہیں کرتے وہ کسی چند پہ بھوت پہ کسی چیز پہ بھی نہیں انہوں نے کہا چلو دکھاؤ پہنچ گئے اس گھر پہ رات کا وقت تھا کوئی دس ساڑھے دس بچے کا اور نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا تم لوگ ایسی ڈرتے ہو وہ بانڈری وال کوت کے اندر چلا گیا میں منہ کہہ رہا ہوں باقی دوست بھی منہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بلیو نہیں ہے تو پنگا نہیں لو اس انٹیٹی سے پنگا نہیں لینا چاہیے ایسا ہی ہے بلکل تو مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ وانٹڈ جگہ ہے وہاں کیوں نہیں چاہتے آپ جا کیا کہ منا بھائی مارا کام تھوڑی ہے مانی آ جانا مانی پنگا لینے کا نہیں ہے میں تو سچے واقعات ہوئے ہیں اور میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں میں اس انٹیٹی کو بہت سے روپوں میں دیکھ چکا ہوں مجھے سچی بات ہے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں ہوتا کس روپ میں سامنے آ جائیں خیر جی یہ دوست ہمارے پہنچے اندہ تھوڑی دیر میں چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں اس گھر کی اور کہہ رہے ہیں دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا میں چھت پہ پہنچ گیا ہم سڑک پہ کھڑے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں دھڑام سے آکے نیچے گی رہے دو پسلییں کریک ہوئی ہیں ایک انگلی ہاتھ کی کریک ہوئی خیر جی وہ آیا باہر نکلا ہم بھاگے وہاں سے اس کا ایک کہنا تھا کہ پیچھے سے مجھے کسی نے دھکا دیا ہے ہم دیکھ رہے سے کھڑے ہوئے پیچھے کوئی نہیں تھا اس کے اچھا جی اس کے بعد ہم نے جانا شروع کر دیا ان انکل کے پاس کہ انکل آپ سے ملنے آئے آپ کی خیریت پوچھنا انہوں نے یہ سٹوری بتائی کہ ان نائنٹین سکسٹیز میں یہ اور ان کی بیوی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو اس گھر میں رہتے تھے ایک نے یہ دونوں میاں بیوی گئے ہوئے تھے بیٹی پیچھے اکیلی تھی گھر میں ایک نوکر تھا اس نے اس کے ساتھ ذات دی کی اور مرڈر کر دیا اور مرڈر کر کے بھاگ گیا یہ لوگ جب واپس آئے تو ان کو وہ بچی اپنی مرڈر میری اور شی واس ایک دیکھ ٹائم سیونٹین ایٹی یارس اول تو یہ چیز اس کے بعد یہ گھر جو تھا گراؤنڈ فلور تو اس کا کمپلیٹ تھا بناوا تھا پرانا زمانے کا فرس فلور پہ پلرز وغیرہ کھڑے ہوئے تھے مگر دیواریں چھت نہیں یعنی کہ کنسٹرکشن کا کام کرنے کی کوشش کی گئی اس کا بھی نوع بتایا کہ ان کو یہ پتا لگا کہ وہ وہاں اس کی سپیرٹ ہے اس لڑکی کی میں مانتا ہوں سپیرٹ پہ کہ وہ آ جاتی ہیں دنیا میں بھی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کا بلیو نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم ذات ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہوگا مگر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ کسی کی سپیرٹ کو بیجنا چاہے بیج سکتا ہے خیر جی اکثر ہم جب ان سے ملنے گئے ہیں ہمیں پیچھے نظر آیا ہے جیسے کمرے سے کوئی گیا ہے سفید کپڑوں میں کوئی موف ہوا ہے اس گھر کو ان کا ان کا یہ پروگرام ہوا کہ اس کو ڈبل سٹوری کرنے کچھ اوپر بنا لیں یا رینٹ آؤٹ کر لیں گے اس کو کہتے ہیں روز وہاں سے کوئی مزدور گرے اور زخمی ہو جائے کسی کا ہارٹ ٹوٹ جائے کسی کا پیر ٹوٹ جائے یہ ہوتا رہا ہاتھ نہیں سمجھ میں آیا اس کے بعد ایک دن جو کہ وہاں کے تھانے کے پرانے ریکارڈ سے میں نے چیک کر آیا تھا بارہ کے بارہ مرے وے ملے آل ڈائیڈ آف ہارٹ فیلیر تو ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ ہے خیر ہم جاتے رہے ملتے رہے ان سے نائنٹی فائف میں میں چلا گیا کینیڈا فور فردر سٹیڈیز نائنٹی سیون میں جب میں واپس آیا ہوں تو میں گیا وہاں گیا تو وہ گھر ٹوٹ چکا تھا اور وہاں جو بنیادوں کے لیے کھدائی کا جو کام ہوتا ہے وہ چل رہا تھا تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا میں کہا بھی یہاں جو انکل رہتے تھے وہ میں نے کہا جی وہ چلے گئے یہاں سے اور یہ ہم نے خرید لیا اب یہ ہمارا ہے ازلان آپ یقین مانیں یہ نائنٹی سیون میں بتا رہا ہوں کہ بنیادیں کھد نہیں تھی آج تک وہاں کچھ نہیں بن سکا ہے پلوٹ پڑا ہوئے باؤنڈری وال وہی پرانی والی ہے وہ جو چار فٹ یا پاس فٹ فٹ اوچی تھی اس کو اب بلوکس لگا کے انہوں نے اور اوچا کر دیا ہے کہ اب وہ آٹھ نو فٹ اوچی ہو گئی ہے مگر وہ خالی پلوٹ پڑا ہوئے اس پہ آج تک کچھ نہیں بن سکا ہے تو یہ ہوا تھا میرا پہلا ایکسپیرینس جو میں نے سنٹیٹی کو اتنے قریب سے دیکھا اور اس کے بارے میں یہ سب معلومات حاصل کی پھر انٹریس بڑھ گیا چیزیں چلتی رہی ہیں میں جہاں رہتا ہوں اس علاقے میں بہت یہ چیزیں ہیں میرے گھر میں ہیں اچھا آپ کی میری بات انسٹاگرام پر ایسن سے میری بات ایسا شروع ہوئی کہ کوویٹ کے ہی ڈیس تھے غالباً اور ان کے ایریا میں ایک سانپ آ گیا تھا تو جو وہ آپ ازدہا ازدہا وہ ذرا اس کا ذرا مجھے آپ بتائیں آپ مجھے تو پتا ہے لیکن وہ کسے کہانی کیا دیا ایکشن میں وہ ذرا بتائیں آپ وہ یہ ہی ہوا کہ بھئی ایم اینیمن لور ٹو اور ہمارے ایریا میں اس طرح کی چیزیں ہیں ساپ بہت نکلتے ہیں نیولے ہیں گو ہے اور پہلے تو وہاں خیرکھرگوش اور فاکسز وغیرہ بھی ہوتے تھے مگر اب زیادہ آباد ہوگی ہے اب گو ملتی ہے نیولے ہیں ابھی تک وہاں ساپ ہوتے ہیں وہ بات یہ شروع ہوئی کہ اچھا میں آپ کو پہلے سے فالو کرتا ہا کیونکہ آپ پہلے ہی اینیمن ریسکیو کیا کرتے تھے جانوروں کے شوقین ہیں اینیمن لور ہیں تو آپ کو میں اس طرح سے فالو کرتا تھا انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ بھی تو یہ ہوا کہ جی نائٹ گارڈز نے جو محلے کے رات کے چوکیدار تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی رات کو یہاں ایک اچھدہہ آتا ہے اور پیلے رنگ کا ہے اس پہ کالے دھبے پڑے ہوئے اور سائز میں نے پوچھا کتنا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیلی فون کا کھمبہ لگاوا تھا انہوں نے کہا یہ اتنا اوچھا ہے اتنا لمبا ہے اور اس کے ہی جتنا موٹا ہے تو کہاں سے آتا ہے اچھا وہاں اس ایریا میں ایک نیچرل لیک بھی ہے چھوٹی سی اوکی تو اس نے کہا کہ اس طرف سے آتا ہے میں نے آپ کو اس سے رابطہ کیا کہ جی یہ ہے ریس کیوز کو کرنے آپ نے کہا کہ اس طرح کا تو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں آپ نے کہا یہ جو آپ ڈسکرپشن دے رہے ہو یہ برمیس پائیتن کی دے رہے ہو اور یہ صرف آپ نے کہا کہ میرے پاس ہے یہاں کراچی میں تو اور آپ نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ بتاؤ ایسے ہی ہے میں کہا جن لوگوں نے دیکھا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں خیر جی وہ ان کو چوکیداروں کو بھی دکھایا کچھ اور لوگوں نے جنہوں نے دیکھا تھا ہمارے نیبرز کے جو نوکر تھے انہوں نے دیکھا تھا ہمارے ایک نیبر نے دیکھا تھا سب کو دکھائی وہ تصویر مگر ایسے سپورٹس نہیں ہیں اور رات کو جب اس پر ٹارچ مارو تو وہ ایسے چمکتا ہے جیسے سونا سونے کی طرح تو خیر میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایسا نہیں ہے وہ مگر آپ دیکھ لیں آکر کرونا کے دن تھے مصروف تھے آپ نہیں آسکے تھوڑا ٹائم گزر گیا دس پندرہ دن گزر گئے اچھا وہیں رینجلز کی چوکی بھی ہے کیونکہ اسی ایریا میں وہاں ڈی جی رینجلز بھی رہتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے لئے رینجلز رہتے ہیں ایک دن وہ رینجلز کو نظر آیا چار یا پانچ رینجلز تھے جنہوں نے اس پہ فائر کرنے کی کوشش کی کہ اس کو مارتے ہیں ان چاروں پانچوں رینجلز کی جو رائیفلز تھیں جیم ہو گئیں فائر ہی نہیں ہوا جو کہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس لیے جو دو نمبر گندہ نہیں کھڑیں گے نہیں چلی نہیں وہ نہیں ہوا فائر اس کے بعد ہمارے ایک نیبر کو وہ دکھا وہ اپنی بارہ بور نکال کے لئے اتنی دیر میں اور بھی وہاں جمع ہو گئے لوگ میں بھی پہنچ گیا انہوں نے فائر مار رہا ہے انہوں نے فائر مار رہا ہے اور سب کی آنکھوں کے سامنے جب وہ غائب ہو گیا انکلو تھے نیر تو ہم نے ریالائز کیا کہ کوئی اور مخلوق ہے یہ اشدہا نہیں اور اس کے بعد سے اب وہ پچھلے کوئی آٹھ نو مہینے تو ہو گئے نظر نہیں آیا ہے پیونکہ وہاں سے ہم نے لائٹننگ سادھا کر دیئے اس ایریہ میں پہلے ڈاک ہوتا تھا وہاں لائٹس نہیں تھی تو ہم نے وہاں لائٹنگ کافی کر دیئے جو جھاڑیاں وغیرہ تھیں وہ سب کٹوا دی ہیں تو اب وہ نظر نہیں آرہا ہے اچھا ہوتے ہیں ساپ کے روپ میں اور کتے کے روپ میں جو ہے جی جی میں نے دیکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی میرے گھر کی واقعہ ہے یہ اچھا ہوتا ہے میرے کچھ فیملی پرابلم چل رہی چھیک ہے میں رات کو جاگ رہا ہوتا تھا رات کو میں جاگ رہا ہوتا تھا اور صبح جب فجر کی ازان ہو جاتی تھی تو نماز پڑھ کے اس کے بعد میں نکلتا تھا گاڑی لے کے اور نیچے جاتا تھا مارکٹ پہ تو وہاں پتھان کے ہوتل کھلے بے ہوتے تھے تو ان سے وہ لیا ایک آملیٹ ایک پراتھا چائے لی وہ گھر پہ لے کے آیا کھائی اور سو گیا پھر میں اٹھتا تھا تین چار بجے تو یہ میرا روٹین بنا باتا ایک دن میں گاڑی لے کے نکلاؤں اب فجر کی ازان کے بعد کا یہ وقت ہے کہ نماز بھی ہو چکی ہے ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی ہے تو اپنے گھر کے باہر جیسی گاڑی کی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھےس کا کٹا کھڑا آئے اس سائز کا یہ سمجھنے کہ بکرے کے سائز سہی ہے سہی ہے میں کہا اچھا کوئی وہاں کچھ ہیں جو ایک اناؤرائز چھوٹی سی سوسائٹی بنی بھی قریب میں میں کہا ہو سکتا ہے وہاں کوئی لی آیا ہو بھیس تو اس کا بچہ آگیا ہو کھل کے بھاگ کے میں گاڑی لے کے چلا گیا واپس آیا تو نہیں تھا تو پیر میں جب میں سو کے اٹھا میں نے اپنی والدہ کو بتایا میں نے کہا کہ یہ صبح گھر کے بار ایک بھیس کا بچہ کھڑا تھا تو میں کہا یہاں کوئی لی آیا ہوگا میں کہا مالوم کرتے ہیں کون لے کے آئے تاکہ دودود فریش مل جائے گا پھر تو بیونٹ مل جائے گا تو انہوں نے کہا ہاں اچھا وہیں اسی ایریا سے دو ہمارے ہاں میٹس آتی ہیں کام کرنے ان سے پوچھا کہ بھئی انہوں کے علاقے میں کوئی بیس لے کے آئے بیس کیا بکری لوں میرے سامنے کھڑا اس کے تھوڑے دن گزر گئے یہ روز کا روٹین ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ گاڑی لے کے جاتا ہوں دس پندر دن گزر گئے اس بات کو گاڑی لے کے پھر نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک کالے رنگ کا کتہ اور بہت بڑے سائز کا کتہ وہ کھڑا ہے موں اس نے کیا ہے دوسری طرف اچھا کتوں کا مجھے شوق ہے میں پالے بھی بہت ہیں تو جو دیکھنے سے وہ لگ رہا ہے کہ روٹ وائلر ہے یہ یعنی کہ جنگلی کتے تو ایک الگ ہی فزیک ہوتی ہے شائنی چمک تاوہ روٹ وائلر کی جیسے بھارے جسامات ہوتی ہے وہ کھڑا آوا تو میری یہ حمد نہیں میں کہ یہ کوئی محلے میں مجھے نہیں پتا کہ روٹ وائلر کسی نے پالا آوا ہے جا کے دیکھ کے آتا ہوں مگر میں کہ پیدل نہیں جا رہا اس تک کہیں اٹیک نہ کر دے گاڑی سے جاتا ہوں تو گاڑی جو نکالی گھر سے بہار یہ میں نے جب گیٹ کھولا ہے گاڑی نکالنے کے لیے اس وقت میں اسے دکھا ہے یہ کھڑا ہوا جب گاڑی بہار نکالی تو کچھ بھی نہیں میں گاڑی لے کے اس جگہ تک گیا وہاں کچھ بھی نہیں اچھا یہ بات بھی ہو گئی اب میرے ساتھ رات کو کیا شروع ہوا کہ رات کو میرے دروازے پہ کوئی کھٹکا کرے میرا گھر ڈبل سٹوری ہے نیچے ایک بیڈ روم میں میری والدہ اور میری بہن سوتی ہیں اوپر جو ہے پوشن گھر کا اس میں اکیلا ہوتا ہوں رات کو باقی ساتھ کمروں میں کوئی نہیں ہوتا میں آکیلا کمرے میں ہوتا ہوں بیڈروم ڈور پہ آکے کوئی کھٹکا کرے رات کو ڈھائی بجے تین بجے ساڑھے تین بجے فجر کے وقت تک یہ سلسلہ ہو دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے بعد اور یہ نہیں چیزیں یہ اور امی بھی اوپر نہیں آئیں گے اور رات کو دو ڈھائی بجے تین بجے کسی کو کام ہوگا تو اوپر آکے کھٹکا تھوڑی کرے گا مجھے موبائل پر کال کر لے گا تو میں بیٹھا رہا ہوں آواز دے کے ایک دوحہ پوچھا کون ہے کون ہے کچھ پھر ایک دن یہ ہوا کہ کھٹکا ہوا ازلان میرے اس میں ڈور میں نے میجکائے لگائی ہوئی جو پی پھول کی طرح نہیں ہوتی جی جی دیکھ سکا میرا جو بیٹ روم میں اس کے سامنے ایک پیسج ہے اس پیسج میں رات کو نائٹ بلگ چل رہا ہوتا ہے تو ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اور پھر باقی کمرے جو ہیں وہ پیسج کے دوسرے سائٹ پہ ہیں میں نے اٹھا میں کہ میں یہ پی پھول سے دیکھوں کہ اس سے کیا ہے باہر جو میں نے اس کو آکھ لگا کے دیکھا ہے میں نے کلیرلی دیکھا ایک عورت ہری رنگ کی ساڑی ریڈ بارڈر اس ساڑی کا بادوں میں گچھرا اور پیٹ اس کی میرے دروازے کی طرف ہے دوسری طرف موک کی ہے کھڑی ہے اور ہل رہی ہے ایسے 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 میری حمد نہیں ہوئی کہ دروازہ کھول کے باہر نکلوں میں کوئی دس پندرہ سیکنڈ تک اس کو دیکھتا رہا ہوں باقاعدگی سے نظر کا دھوکہ تو نہیں باقاعدگی باقاعدگی یعنی کہ میں اس لیے دیکھتا رہا ہوں کہ پلٹے میں اس کی شکل دیکھوں کس شکل کی ہے یہ پلٹی نہیں ہو دس بارہ سیکنڈ میں یہ حمد میری نہیں ہوئی دروازہ پھول کے دیکھوں میں میں نے کیا کیا کہ میں نے اندر سے ایسی ہی نوک کیا دروازے پہ میں نے جیسے ہی نوک کیا وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی چھو ڈساپیر انٹو تھنہر اچھا تو یہ میرے ساتھ تو بہت سے باقیات ہیں یہ ایک پاڈکاست میں نہیں پائے گا ایک میں اچھا یہ بھی کیونکہ آپ کو بھی جانوروں کا شوق ہے this is again related to animals اب جو محولے میں جنگلی کوئی کتہ ہو یا بلی ہو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ محولے کی میں نے نوٹ کرنا شکیا میرا جو گارڈن ہے اس میں ایک راکری بنی لی ہے ٹھیک ہے پتروں کی تو رات کے وقت اس راکری کے اوپر دس گیارہ بجے کے بعد ایک کالا بلہ آکے بڑھ جائے اچھا بگر کالے رنگ کا بلہ ایریا میں ہے تو دن میں بھی نظر آئے گزرتے وے بھاگ گزرتے وے پھرتا واق ادھر رات کوئی اس سپیسیفک ٹائم پہ آکے وہ بیٹھ جائے وہ اب میرے دل میں شک ہوا میں نے کیا کیا کہ اپنا موبائل اٹھایا اور تصویر کھیچ لی جو تصویر کھیچی ہے میں نے اور تصویر کو جو آپ دیکھ رہوں تو تصویر پہ وہ بلہ نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے تو نظر آ رہا ہے کیمرے پہ نہیں آیا مگر کیمرے پہ دو اتنے بڑے بڑے سکیلیٹن نظر آئے ہوا میں پھرتے ہوئے جیسے ہوا میں لٹکے ہوئے صرف سکل نوٹ فل سکیلیٹن انلی سکل میں دیکھ کے بہت حران ہوا میں نے اپنے علاقے کے جو مولوی صاحب ہیں پیش امام ہیں مسجد کے تو ان کو میں نے وہ تصویر دکھائی مولوی صاحب ایسا ایسا ہوا ہے تو بلہ تو نہیں آیا تصویر میں یہ دو دیکھیں یہ کیا چیز آئی ہے اس میں دیکھو ہے تو کوئی غیر مرائی مخلوق مگر اگر یہ تمہیں کچھ نہیں کر رہی ہے تم اس کو مجھ چھیڑو بھائی چھیڑ کے کیا ملے گا یہ نہیں پتا یہ دیکھ کہ یہ نہیں پتا لگتا ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے مگر مت چھیڑو میں کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ قصہ میرے آئے کزن تھوڑے دن بعد گھر میرے پپی کے بیٹے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور اور ان کے بیٹی تھی اس وقت ان کی اراؤنڈ سکسٹین سیونٹین ایئرز اوڑ تو میں نے ان کو یہ قصہ بتایا اچھا کیونکہ بلیوں کا ان کی بیٹی کو بہت شوق وہ بہت انیمیل لور ہے وہ اس طرح ہے وہ ریسکیو ایسے کرتی ہے کہ جا کے سڑک پہ کوئی بلی بیمار دیکھی اٹھا گھر پہ لی آئی چیل کے بچے درخ سے نیچے گر گئے تو ان کو پال کے ازاد کیا وہ اس طرح کے شوق ہیں اور کیر کرتی ہے تو کہہ لگی یہ کہ سلمان چاچا دکھائیے کہاں دیکھی تھی آپ نے میں کہا آؤ اب میں دیکھتا اسے باہر گیا ہوں اپنے گارڈن میں پوچ میں کھڑا رہا ہوں اس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہاں راکری پہ بلہ آکے بیٹھتا تھا تو اب دیکھتا ہوں لون میں ایک کالے رنگ کا بلہ جو ہے چکل لگا رہا ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف تک جا رہا ہے اور گھاس کو یوں سونگتا جیسے کتے نہیں سونگتے بلی تو نہیں سونگتے اس طرح سے ان کی تو یہ نہیں نہ وہ ٹہلتی ہے اس طرح سے کچھ دھون رہی ہو نہیں یہ تو اس طرح سے ٹہل رہا جیسے بندہ کچھ سوچتے بھی نہیں ٹہلنے لگتا ہے کمرے میں اس میں کہ بھئی کوئی دماغ پہ وہ یوں یوں پھرے جا رہے میرے دل میں پتا نہیں کیا آیا کہ میں کہ جن ہو میں نے جیسے یہ کہا جن ہو میرے روٹے کھڑے ہو رہے ہیں ابھی بھی اس نے یوں مو اٹھا کے میری طرف دیکھا ہے اور جو اس کی آنکھیں وہ ایسی کے جیسے دو ماچس اور اب وہ کھڑاوہ میری طرف دیکھ رہا ہے مجھ کو میں نے اس سے کہا اگر جن ہو تو یہاں سے چلے جو ورنہ نقصان ہوگا یہ جب میں نے دوسری دفعہ اس سے کہا اگر جن ہو یہاں سے چلے جو ورنہ نقصان ہوگا میرے کہتے ہی وہ بھاگا ہے راکری پہ چڑھا ہے اور اس نے باہر جمپ لگائی ہے تو میری جو یہ بھتیجی تھی یہ تو ڈر کے اندر بھاگی میں باہر بھاگا سڑک پہ دیکھنے کے بلائے تو جا رہے باہر دروازہ کھل کے نکلاؤں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں بلیوں میں ہوتا ہے بھائی بلیوں میں ہوتا ہے ایک ایسا قصہ پتہ نہیں مزائی ہے دو دوست بیٹھے چبو ترے باہر گلی کے کونے پہ بات کر رہے تھے کہ بھائی کیا حال چاہ لئی ہے وہ بلہ جا رہا تھا بڑا موٹا تازہ فل موٹا گپلو سا بلہ جا رہا تھا دوسرا 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 کہ بلہ کتنا صحت موٹا بلہ پلٹا اور کہتا تیرے باپ کھانا 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 دونے لڑکے بھاگ گئے خیر مجھے نہیں بہت سا چاہ بہت سالمان بھائی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے اور یہ ایک پوڈکاس میں نہیں ہو پائے ساری بلکل یہ تو آج میں گارنٹی کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ سے بات میں آپ کو ایک team بھی دیکھ رہی ہیں ساری ساری کہانی ساری میں سمجھتا ہوں کہ عوام بتائے کہ چودری سلمان Tahir صاحب کو اگلی پوڈکاس میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میرا پرسلی میں کہ ہوں سبسکرائب کیجئے لنک میں نے منشن کی وی ان کا یوٹیوب ہے وہاں پہ اور بھی زیادہ کہانی اور بہت مزی مزی کہانی ہوتی ہیں سرمان بیار چودری صاحب سبسکرائب ہم ایک اور نشست رکھنی ضروری ہے اور آپ نے وقت نکالا پائے اب مجھے پاتے بہت دوری سبسکرائب